بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دوستوں کو ویلکم کرتے ہیں اپنے چینل کے اوپر اور آج یہ ڈسکیشن کا جو ہمارا موضوع ہے وہ سمپل آئی ٹی اور آئی ٹی کی جو اگزمشن ہے آج ہم اس کے اوپر بات کریں گے کیونکہ جب سے سکسٹی فائیف اور سیکشن وان فیفٹی فور جو کہ ایکسپورٹ آف سرویسز تھی بسیکلی اس کی جو انکم ہے جب پاکستان کے اندر ریمٹ ہو رہی ہے بینکوں کے اندر تو نوملی بینکس جو ہیں اس کے اوپر ون پرسنٹ اور اگر جو ہے وہ ایکٹیف ٹیکسپیر لسٹ کے اوپر ٹیکسپیر کا نام نہیں ہے تو صورت میں دو پرسنٹ ٹیکس جو ہے وہ ویدھولڈ کر رہی ہے تو اگر آپ کی کمپنی جو ہے وہ آئی ٹی آئی ٹی یا آئی ٹی سے ریلیٹڈ کوئی بھی اور آئی ٹی انیبل سرویسز یا ایکسپورٹ آہ سافٹ ویر ایکسپورٹ ہے یا کوئی کال سینٹر ہے اس حوالے سے کوئی پیمٹس آپ کو پاکستان کے اندر ریسیو ہو رہی ہیں اور ان کے اوپر جو ہے وہ بینک جو ہے وہ ون پرسنٹ یا ٹو پرسنٹ جیسے میں نے پہلے عرض کیا وہ اس کی ویدھولڈنگ ہو رہی ہے اور اس ویدھولڈنگ سے جان چھوڑانے کے لیے اس ویدھولڈنگ سے اگزمشن لینے کے لیے اپلیکیشن کیسے فائل ہوگی یہ بیشکلی یہ اگزمشن ہے کیا انڈیشن کیا ہیں ڈاکومنٹس کیا ریکوائرڈ ہیں اس کے لیے اور اس کے لیے ایک لاک کے اندر جو ہے وہ ٹائم پیریڈ کیا آویلیبل ہے یا کتنا ہے یہ ساری چیزوں جو ہے ہم آج کوشش کریں گے کہ ہم اس چھوٹی سی ویڈیو کے اندر جو ہیں وہ مقتصرن کور کر لیں سب سے پہلے اگر میں بات کروں اگزمشن کے حوالے سے تو سیکشن ون ففٹی فور اے جو کہ ایکسپورٹ آف سرویسز کو ڈیل کرتا ہے اس میں اس نے ایک اگزمشن کے اس نے ایک ویڈھولڈنگ کی بات کی ہے کہ ون پرسنٹ ویڈھولڈنگ ہو سکتی ہے آپ کی اوپر اور اگر آپ ایکٹیو ٹیکس پر لس پر نہیں ہے تو جب بھی آپ کے پیسے پاکستان کے اندر احمیت ہوں گے تو اس کی اوپر ٹو پرسنٹ ویڈھولڈنگ بھی ہو سکتی ہے اور لیکن اس کے اندر اگر آپ دیکھیں اس وقت جو آپ کی سکرین کے اوپر ہے سیکشن ون ففٹی فور اے تو اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ اگزمشن آئی ٹی اور آئی ٹی کی نہیں کی جائے گی اگر وہ سکسٹی فائی ایف کے اندر جو ایک کرائیٹیریہ دیا گیا ہے جو کنڈیشنز دی گئی ہیں ان کو وہ اگر میٹ کر رہے ہیں تو سو بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اگر آپ آئی ٹی کی سرویس ایکسپورٹ کر رہے ہیں جو اس وقت آپ کی سکرین کے اوپر ہے یہ آئی ٹی انیبل سرویسز ہیں سافٹ ویئر کو ایکسپورٹ آپ کر رہے ہیں تو اس صورت میں آپ کی جو ٹیکسیشن ہوتی ہے وہ سکسٹی فائی ایف کے اندر چلی جاتی ہے کیونکہ سکسٹی فائی ایف نے یہ بات بڑی واضح بتائی ہے کہ اگر آپ چار کنڈیشنز جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ کی اوپر ویڈھولڈنگ ٹیکس اپلیکیبل ہے تو آپ پیمنٹ کرتے ہوئے اپنی ویڈھولڈنگ ٹیکس جو ہے وہ ویڈھولڈ کریں اور اس کی ویڈھولڈنگ جو کوارٹرلی ویڈھولڈنگ ٹیکس کی سٹیٹمنٹ ہے وہ بھی فائیل کریں سیل ٹیکس کے اندر آپ نے آپ کو ریجسٹر کرائیں اور سیل ٹیکس کی جو ریٹرنز ہیں وہ بھی پراپرلی اپنی فائیل کریں آپ جس بھی صوبے کے اندر جو ہیں وہ سرویس دے رہے ہیں تو اگر آپ یہ ساری کنڈیشنز کو میٹ کر رہے ہیں تو آپ کی ویڈھولڈنگ نہیں ہوگی اگر آپ اگزمشن کی اپلیکیشن دے دیتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں کہ یہ اگزمشن کی اپلیکیشن کیا ہے یہ بیسیکلی آئیرس کے اندر جب آپ لاغن کرتے ہیں تو آئیرس کے اندر جب آپ لاغن کریں گے تو آپ ٹاپ کیو پر دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ کو ویڈھولڈنگ ٹیکس اور اڈوانس ٹیکس کی ٹیب نظر آ رہی ہوگی جب آپ اس ٹیب پر کلک کرتے ہیں تو آپ بالکل رائٹ باٹم میں دیکھیں گے ایک آپشن ہے جس کے اوپر چھوٹا سا سٹار بنا ہوا ہے یہ آپشن بیسیکلی جو ہے وہ سیکشن ون ففٹی ریڈ ویڈ سیکشن ون ففٹی فور اے کی ہے یعنی کہ یہ وہ اگزمشن ہے جو آپ نے اپلیکیشن جو ہے بیسیکلی اپلائے کرنی ہے اور اگر میں نے جیسے پہلے بتایا کہ یہ وہی بندہ اپلائی کر سکے گا جو اپنی کنڈیشنز جو ہیں وہ ساری میٹ کر رہا ہے اور اس کے علاوہ اس اپلیکیشن کو فائل کرنے سے پہلے اگر ہم بات کریں اس کے لیے ڈاکومنٹس کیا کیا ضروری ہونے چاہیے تو اس کے لیے جو ابھی ریسیٹ ایکزام ہمیں جو ایکسپیرینس ہوا ہے یہاں پہ فائل کرتے ہوئے اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر آپ نے اپنی ویڈھولڈنگ ٹیکس سٹیٹمنٹس آپ پہ اپلیکیبل تھی تو آپ نے قوارٹرلی ویڈھولڈنگ ٹیکس سٹیٹمنٹس اپنی فائل کی ہیں تو وہ بھی آپ کو ساتھ اٹیچ کرنی پڑے گی نمبر ون نمبر ٹو یہ ہے کہ آپ کو پریویس ایئر کی جو ریٹرن ہے اگر اپلیکیبل تھی آپ کی اوپر اور وہ آپ نے فائل کی ہے تو اس کی کوپی بھی آپ کو اس ریٹرن کی ساتھ لگانی پڑے گی تھرڈ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ سیلز ٹیکس کے اندر ریجسٹرڈ ہیں اور سیلز ٹیکس کی ریٹرنز جو ہیں وہ آپ کی فائلڈ ہیں تو وہ بھی پچھلے پیریڈ کی جو اٹ لیسٹ پچھلے فینینچل یئر کی ہے یہ پچھلے ٹیکس یئر کی جو ہیں وہ آپ نے فائل کی ہونی چاہیے اور فورت چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ آئی ٹی کے لیے کنڈیشن یہ ہے کہ ان کے ایٹی پرسنٹ جو پیسے ہیں ایٹی پرسنٹ جو منی ہے وہ فارن سے ریمٹ ہو فارن کرنسی کے اندر تو وہ ریمٹ پراپر ہوئی ہو اس کی ہم کہتے ہیں فارن ریمٹن سرٹیفیکیٹ یا ایف آر سیز وہ آپ اپنے بینکر سے منگوا لیں وہ آپ نے ساتھ اٹیچ کرنی ہے وہ آپ کے پاس ہونا ضروری ہے اس کے علاوہ جو چیز سب سے زیادہ ضروری ہے وہ ہے پاکستان سوفیر ایکسپورٹ بورڈ کا لائسنس جو کہ بیشکلی آپ کی اس ایکسپورٹ کو یا آپ کو ایٹی سرویس ایکسپورٹر کے طور پر ویٹ کرے گا کہ یہ بندہ واقعی آئی ٹی آئی ٹی اینیبل یا سوفیر ایکسپورٹ جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ انوالو ہے اور اس کو جو باہر سے پیسے پاکستان میں ریمٹ ہو رہے ہیں وہ پیسے بیسیکلی وہی ہیں جو اس کو آئی ٹی آئی ٹی ایکسپورٹ سے آ رہے ہیں تو یہ بیسیکلی کچھ ڈاکومنٹیشنز تھی اپلیکیشن بھی ہم آگے چل کے اس کو فائل کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس میں اپلیکیشن کے اندر آپ نے کیا کوئی لکھنا ہوتا ہے کیا کچھ آپ نے اٹیچ کرنا ہے سب سے پہلے ہم ایک چیز اور ڈسکس کر لیتے ہیں وہ ہے کہ ٹائم کتنا لگے گا اب دیکھیں کہ اگر آپ سیکشن 159 دیکھتے ہیں سیکشن 159 کے اندر اگر آپ سب سیکشن 1 کے کچھ پروائزو ہیں وہاں پہ اگر وہ دیکھتے ہیں تو وہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ کمپنی کے لیے تو یہ پندرہ دن کا ٹائم ہے کہ اگر جب آپ اپلیکیشن آن لائن فائل کریں گے اس کے بعد پندرہ دنوں کے اندر اندر اگر کمیشنر جو ہے وہ اس اپلیکیشن کو اٹینڈ نہیں کر رہا اس نے دیکھا ہی نہیں ہے تو پندرہ دنوں کے اندر اندر جو سسٹم ہے وہ آٹومیٹکلی آپ کو ایک اگزمشن جو ہے کا آرڈر جو ہے وہ کریئٹ کر دے گا اور اگر بعد میں اگر کمیشنر کو جو یہ آٹومیٹکلی جنریٹ ہوا ہے آرڈر اس پہ کوئی کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہے کوئی اتراز ہے کوئی ابجیکشن ہے تو وہ آپ کو کال کر سکتا ہے کمپنی ہے کمپنی کے لوائرز کو کہ آپ آئیں اور یہ بتائیں تو وہ فردر ہیرنگ کے بعد وہ اس کو فیصلے کو جو ہے وہ اسی طرح بھی جانے دے سکتا ہے یا اس کو وہ کینسل بھی کر سکتا ہے depend upon the situation and condition لیکن یہ سب کچھ تو ہے کمپنی کے لیے اگر آپ other than کمپنی ہیں جیسے کہ individual ہیں یا اے او پی ہیں تو اس صورت میں time period mention نہیں ہے اس صورت میں پھر یہ ہی ہوگا کہ آپ کو follow up کرنا پڑے گا اپنے documents وہاں پہ verify کرانے پڑیں گے اور verification کرنے کے بعد آپ کو یہ جو exemption ہے یہ allot کی جائے گی اب آ جاتے ہیں تھوڑا سا اس کی online filing کے حوالے سے میں تھوڑی سی مختصراً بات کر دوں گا online filing کی اگر میں بات کروں تو اس میں آپ سب سے پہلے دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے جیسے ہی آہریس میں لاغن کیا آپ کو بالکل top کی اوپر جو task bar نظر آ رہی ہے اس میں آپ دیکھیں کہ withholding اور advanced tax کی option موجود ہے جب آپ اس کو click کریں گے تو بالکل top right میں آپ آ جائیں bottom میں وہاں پہ آپ option دیکھ رہے ہیں 159 read with for withholding tax for reduce rate for the service provider آپ اس کو click کریں آپ جیسے یہ click کریں گے تو ایک form launch ہوگا اس form میں سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ آپ نے tax year select کرنا ہے تو definitely جب آپ اب exemption کے لیے جا رہے ہیں تو آپ یہ exemption tax year 2022 کے لیے apply کر رہے ہوں گے تو آپ یہاں پہ اپنا tax year mention کریں گے period mention کریں گے اس کے بعد جیسے ہی یہ application آپ کے سامنے ابھی open ہو رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں چار tabs آپ کو نظر آ رہی ہیں first tab جو ہے وہ content tab ہے second tab جو ہے وہ data کی tab ہے third tab جو ہے وہ attachment کی ہے اور آگے assignment کی tab ہے تو یہ چاروں tabs ہیں اب میں بات کرتا ہوں سب سے پہلے first tab کی جس میں جس کو ہم content tab کہتے ہیں یہاں پہ آپ نے دیکھ رہے ہیں کہ content tab کے اندر آپ نے کوشش کرنا ہے کہ تین چار چیزیں mention کرنی ہے first of all company کا تھوڑا intro لکھیں اور اس کے بعد جو ہے next آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ اس جو exemption ہے اس کے لیے کیوں eligible ہیں وہ لکھیں third پہ اگر آپ نے جو data attach کی ہے اس کے اندر کوئی چیز کم ہے یا اس کے اندر کوئی چیز disputed ہے تو اس کے بارے میں بھی پہلے سے ہی explain کر دیں کہ رہاں آپ کو fbr کی طرف سے متدد ای میلز اور اس کے بعد جو ہے وہ متدد بار جو ہے وہ assignments آتی نہیں ہیں اس پہ objections آتے نہیں ہیں تو کوشش کریں like اگر آپ کے اوپر withholding tax کی applicability نہیں ہوتی تو آپ یہاں پہ mention کرنے کہ کیونکہ میں ایک individual ہوں میرے پاس کوئی ایسی payment نہیں ہے جس سے وجہ سے میں withholding کر سکوش ویسے میں withholding tax جو ہیں وہ نہیں ساتھ attach کر رہا اس کے علاوہ payment کے بارے میں بھی لکھ دیں کہ ہم نے bank account کا آپ نے یہ open کیا اور اس کے بعد جو payments اس کے اندر آ رہی ہیں وہ بھی آپ یہاں پہ mention اپنی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آخر میں آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا چیزیں ساتھ attach کر دی ہیں اور جب اگلی tab میں آپ آتے ہیں تو this is a data tab data tab کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ آپ نے جو rate ہے وہ دیکھنا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ withholding tax کا جو rate ہے ہم zero لے رہے ہیں مطلب ہماری کوئی withholding نہیں ہوگی تو اس میں آپ zero ڈال دیں آگے آجائیں next آپ کے پاس ہے attachment کی tab ہے attachment کی tab کے اندر جیسا کہ آپ نے اوپر میں نے آپ کو data mention کر دیا تھا کہ جیسے کہ withholding ہے acceptance کے certificates نکالیں وہ آپ ساتھ attach کر دیں اور اس کے علاوہ آپ کے پاس software export board کا license ہوگا وہ آپ ساتھ attach کر دیں اور اس کے علاوہ کوئی بھی اور attachment جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی اس claim کو جو ہے وہ support کرے گی وہ آپ یہاں پہ attach کر سکتے ہیں اور یہاں تک جب آپ آ جاتے ہیں تو آپ کی آپ سمجھیں کہ application 70-80% بلکہ 100% آپ کہہ سکتے ہیں کہ مکمل ہے اور آگے جو اگلی tab ہے وہ assignment کی tab ہے اس کو جب آپ once application file کر دیں file کرنے کے بعد آپ نے اس کو گاہے بگاہے check کرنا ہے کہ اگر department کی طرف سے کوئی objection آئے گا تو اس کی detail آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہوگی تو یہ basically آج ہم نے مختصرا اس کو discuss کیا کہ یہ exemption کون لے سکتا ہے time کتنا لگتا ہے documenters کے لیے کیا چاہیے ہوتے ہیں conditions کیا ہیں اس کو apply کرنے کے لیے اور آج ہم نے ساتھ ہی اس کا iris کے اوپر جا کے demo بھی دیکھ لیا کہ اس کے demo کے اندر کیا کہ چیزیں آ رہی ہیں تو جب بھی آپ یہ کام کریں کوشش کریں ایک تو اپنا data جو ہے وہ پہلے complete کر لیں list اپنی complete کریں before lodgement of the application application lodge کرنے کے بعد پھر آپ کو وہاں سے متعدد بار جو ہے وہ resistance آئے گی objections آتے رہیں گے پھر وہ clear کرتے رہیں گے تو اس میں بہت time waste ہوتا ہے سو اس لیے میں نے پہلے آپ کو وہاں پہ application جو ہے وہ mention کر دی ہے اس کے document mention کر دی ہے before applying آپ یہ documents پہلے arrange کر لیں اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر میں کچھ مسائل کی بات کروں تو مسائل آپ کو یہی آ سکتے ہیں کہ اگر آپ کے اوپر applicable نہیں ہوتی with holding آپ application file کرنے جاتے ہیں وہ آپ سے بار بار پوچھیں گے کیوں نہیں ہے پھر آپ ان کو reason دیں اور اس پر جواب میں reason لکھیں اسی طرح وہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ bank کوئی attachment missing ہے وہ آپ سے وہ بانگ سکتے ہیں تو آپ اپنی ساری attachments دیں but make sure کہ آپ اس category کے اندر properly file کرتے ہیں اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ software export board کا جو license ہے وہ ضرور ساتھ لگائیں کیونکہ اس کے بغیر مطلب میں نے جو ابھی recently 3-4 exemptions لیں ہیں اس میں مجھے جو سب سے زیادہ problem آ رہی تھی وہ software export board کے اوپر اور valid license کے اوپر تھی وہ license آپ ضرور ساتھ attach کریں تو امید ہے کہ اگر company کا case آپ follow up کر رہے ہیں تو آپ کو پندرہ دنوں کے اندر اندر یہ کام آپ کا ہو جانا چاہیے اور اگر آپ other than company کا case ہے تو then i say best of luck because اس کی اوپر time بھی لگتا ہے اور آپ کو پھر manually follow ups کر کے meetings کر کے commissioner یا commissioner کے staff سے تو یہ ساری جو معاملات ہیں یہ clear کرنے پڑتے ہیں اس کے بعد جا کے آپ کو یہ exemption ملتی ہے نارمی جب یہ exemption ملتی ہے تو اس exemption کا جو ہے ابھی جیسے first time ہمیں six month کی allow ہوئی ہے normally quarterly basis پہ بھی آپ کے ساتھ کر سکتے ہیں تو اس کا time period ہوگا normally first time جب وہ grant کرتے ہیں تو December تک کر دیں گے اس کے بعد آپ کو دوبارہ apply کرنا پڑے گا next six month کے لیے اور اگر آپ کو quarterly basis پہ کرتے ہیں تو پھر آپ کو ہر quarter کے end پہ دوبارہ اس کے لیے apply کرنا پڑے گا تو یہ ایک مختصن طریقہ تھا جس میں امید کرتا ہوں میں نے آج اس کے جتنے بھی exemption کے حوالے سے اس کے aspect ہیں اس کو میں نے cover کیا ہے اور آپ کا مزید سوال ہے تو ہمیں comment میں نیچے لکھئے اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے اس کو like شیئر کیجئے آپ کا اور آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ